بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لئے سلطان نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہنے لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹے بیٹھے ہیں بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے چنانچہ انہوں نے اتمنان کا سانس لیا سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو یعنی چوری کی نیت سے سلطان نے کہا اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کے لیے ہمیں کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لڑتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے چوروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرت مندانہ گفتگو پر آش آش کر اٹھے اور کہا واہ بھائی واہ تم تو بڑے بہادر اور جرت مند ہو کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی ہیں گھبرائے ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں تم جو حکم دوگے ہم اس کی اطاعت کریں گے لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ہمیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں میری مجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ اب تیاری کرو کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا اس مقصد کے لئے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آجاتی ہے دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں تیسرے چور نے کہا میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھاتی ہے چوتھا چور بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہو اگر میں کمند فیکوں تو وہ فوراں دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں جب چاروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے اے ہمارے سردار اب تم اپنا کمال بتاؤ سلطان محمود غزنوی نے کہا مجھے میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لئے تختہ دار پر بھی لے آئے تو این اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں گے اور ان کی جان بکشی ہو جائے سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا سا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک کتہ ان کی طرف دیکھ کر بھونکا جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتہ کیا کہہ رہا ہے اس نے بتایا کہ ساتھیوں کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو مائیں بھی بڑا حیران ہو رہا ہوں اگر تم سنو تمہیں یقین ہی نہ آئے باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کتہ کیا کہہ رہا ہے وہ بولا کتہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے وہ چور کہنے لگا بے شک تم اس بات پر ہنسو لیکن کتہ یہی کہہ رہا ہے ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں پانچوں بادشاہ ہوں گے یہی باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے اب کمند ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا اس چور نے ایک ہی بار جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر جا لگی اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے اب خزانہ سنگھنے والے چور کی باری تھی چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکلے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرہ باقی تھا وہ فوراں شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا مگر سلطان محمود غزروی نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھر کو لے گئے اور یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے اس لئے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی لینے کے لیے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برامد ہو چوروں کا پتہ چل جائے اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم فوراں پکڑے جائیں گے اس لئے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں دفن کر دیتے ہیں بادشاہ کے کرندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اس بات پر جب سب میں اتفاق رئے ہو گیا تو سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سلطان محمود غدنوی نے ان سے کہا میں تم لوگوں میں نیا نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے اس لئے تم سب مجھے اپنے اپنے گھروں کے ایڈریس دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دئیے اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کے طرف چل دئیے اور سلطان محمود غدنوی واپس محل میں آگئے صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا فوری طور پر سپاہی چوروں کی تراش میں بھاگے سلطان نے سپائیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا چنانچہ سپاہی فوراں چاروں چوروں کو پکڑ لائے وہ چاروں چور ہیران تھے کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے چلا اور کون ہے جس نے ہماری مخبری کی اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا اس کی کیا وجہ ہے ایسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا یہ حکم سن کر ان کے عسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا لیکن افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا اب تو وہ خود ہی اکیلہ خزانہ پر قبضہ جمع لے گا جب ان چاروں کو تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لائے جائے اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھے چاروں چور نظر جھکائے کھڑے تھے اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا اس نے اہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا اے دوست رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ جائی ہے کتہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچوں ساتھی تھا دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا ارے احمق کیا بکواس کرتے ہو رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو لگتا ہے تمہاری اکل ماری گئی ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو سلطان محمود غدنوی ان کی آپس میں خسر پسر سن رہا تھا وہ بولا تم لوگوں نے کیا آپس میں خسر پسر لگا رکھی ہے جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراں چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اے ہمارے سردار ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھایا اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤگے اس وقت ہلاؤگے جب ہم موت کے موہ میں چلے جائیں گے سلطان محمود غدنوی اس چور کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہا واہ بھائی واہ تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں جو تم سب آزاد ہو چورو نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ استیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوگی